موسکر کسان بھائیو میں اربن تمہارا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کسان نیج یوٹیوب چینل کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ لیسن اور پیاج میں خرپت باروں کو جمنے سے کیسے روکنگے اور جمع ہوئے خرپت باروں کو لیسن اور پیاج کی کھیتی میں کیسے ختم کریں گے تو یہ جاننے سے پہلے جو کسان میتر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے وہ چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی اسے لائک کر دیں کہ کھیتی باری سے سم ماندی تر ماندی بھائیو کی ویڈیو اس چینل کے مادیم سے ہم ہمیشہ لاتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو کسانوں کے ہیت میں زیادہ سے زیادہ سیر کر رہے ہیں تو کسان بھائیو اگر ہمارے لیسن اور پیاج میں خرپت باروں کو جمعے سے روکنے کے لیے ہمیں لیسن اور پیاج میں روپائی کرنے کے ترنت بعد پینڈا میتھ نے تیس ایسی کو ایک سے ڈیل لیٹر پرت اکڑ کے حساب سے ریتا مٹی میں بلا کر یا اسپری کر کے اس کے بعد آپ پانی لگ کر دیں تو اس لیسن اور پیاج میں ہمارے کھرپت بار کسان بھائیو جنرمیٹ نہیں ہوں گے ساتھی ساتھ اگر کھرپت بار آپ کے کھیت میں جمع آتے ہیں تو جمعے ہوئے کھرپت باروں کو ختم کرنے کے لیے کسان بھائیو ہمیں کیوچل آف آف ایتھائل فائی پرسنٹ ایسی کو تین سو ایمیل پرت اکڑ کے حساب سے پلس سو ایمیل پرت اکڑ کے حساب سے اوکسی فلورو فین تیس فانٹ فائیو ایسی کو آپ اسپری کر دیتے ہیں تو لیسن اور پیاج میں چوڑی اور سکری پتی کے جتنے کھرپ بار ہیں کسان بھائیو آپ کے کھیت میں ختم ہو جائیں اس کا پریوک کرتے سمیں ہمیں کچھ سابدانیاں عوض سے رکھنا چاہیے کیونکہ اس کھیت میں جب دبا کا اسپری کریں اس سمیں کھیت میں پریاپت ماترہ میں نمی ہونا چاہیے اور کٹ نوجل کا ہی اسپری میں پریوک کریں اور ساپ فانی کا یوز کریں تو کسان بھائیو آپ اس حساب سے لیسن اور پیاج کی کھیتی میں اسپری کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اپنے لیسن اور پیاج سے اچھا خاصات پاظن لے سکتے ہیں کسان بھائیو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے آئے ہوئی چینل کو سسکرائب اور ارس کریں ڈھینکوئی نئے ویڈیو میں نیلٹ اپ اچھا پہ ملتا ہوں تب تک کے لیے دھنے بھائیو